ساپ بہت مارتے ہیں وہ ساپ یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو نا ساپ نماز کے لیے ہاتھ باندے تھے ڈنڈے مار کر ہاتھ کی ہڈی توڑ دیا ساپ بہت مارتے ہیں وہ اس ہر دیکھ رہے ہو نا سجدے میں گیا تھا پیچھے سے پتھر مار کر سر بھی پھاڑ دیا ساپ بہت مارتے ہیں وہ تم سناو تم کیسے ہو میں نے سناتا کہ ابھی تم نے بقرہ عید منائی تھی میں نے دیکھا تھا کہ تم نے اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے تھے تم نے جس طریقے سے بقرے کے گلے پر چھوڑی پھیری تھی نا اسی طریقے سے میں نے بھائی کی گلے پر چھوڑی پھیری گئی اور اسے زبا کر دیا گیا وہاں جانور قربان ہوئے تھے یا ہم قربان ہو رہے ہیں ہمیں تو مرنے تو ساپ تم سناو تم کیسے ہو دو سال کا بتی جاتا میرا سبزی کاٹنے والی چھوڑی سے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے ساپ بہت مارتے ہیں وہ ہم تو پیدا ہی مرنے کے لئے ہوئے ہیں ساپ تم سناو تم کیسے ہو تمہاری والدہ کیسے ہیں خدمت کرتے ہونا ان کی میں بھی کرتا تھا لیکن میری ماں کو میری آنکھوں کے سامنے چاپو کے وار کر کے ختم کر دیا گیا ساپ بہت مارتے ہو اپنے باپ کی تو سنتے ہونا ساپ میں بھی سنتا تھا لیکن مٹی کا تیل ڈال کے میرے ہباپ کو زندہ جلا دیا گیا ساپ وہ چیختہ رہا چیختے چیختے زندہ جل گیا ساپ بہت مارتے ہیں وہ مجھے چھوڑو تم اپنا حال بتاؤ سنائے تم فیشن کے نام پہ آج سکل ہمارے ابھی یہ فیشن ہے میری پردہ کرتی بہن کے آگ کر انہوں نے کپڑے پھاڑ دیا تھے میری بہن روتی رہی مجھے نہیں پتا تھا فیشن میں اتنا درد ہوتا ہے میری بہن روتے روتے مر گئی ساپ بہت مارتے ہو وہ بکرہ ایت کی دعوتوں میں تم زیادہ کھانے سے سپتال پہنچ گئے تھے نا یہاں تو بھوک سے مرنے والے بھی اسپتال لے پہنچ پاکے ساپ بہت خوش قسمت ہو تم لوگ ہمیں تو مرنے دو تم نے تو دعوتوں میں بوٹیاں بھی گھائی تھی نا ساپ یہاں ہماری بوٹیاں نوچ کے دعوت کی جاتی ہے ساپ سنا تھا کہ اسلامی فوج بنی ہے جو مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے گی ساپ ساید مجھے صحیح سے کلمہ نہیں آتا ساپ کیا میں صحیح مسلمان نہیں ہوں ساپ بتاؤ میں صحیح مسلمان ہوں نا ہوں نا بہت مارتے ہو ساپ بہت مارتے ہیں میں نے سنا تھا کہ جب سنتانس میں پاکستان ازاد ہوا تھا تو اسے سب سے پہلے چاولوں کا تفاہ برما نے دیا تھا ساپ لگتا ہے تم ابھی تک وہی چاول کھا رہے ہو ساپ مجھے بھول گئے ہو تم بہت مارتے ہیں وہ لیکن تم اپنا خیال رکھنا ساپ کہ تم پہ کوئی حملہ آور نہ ہو ہم تو مرنے کے لیے پیدا ہوئے ساپ مرنے دو ساپ مرنے دو وہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ محمد بن قاسم نے ایک مظلوم عورت کی خط پہ اس کی مدد کے لیے سندھ فتح کر لیا تھا ساپ لیکن یا تم ہمارے لئے اپنی سردیں نہیں کھولتے ساپ تم اپنی سردیں ہمارے لئے کھولو اللہ زمین کی سردیں تمہارے لئے کھول دے گا لیکن اگر تمہیں ڈھر لگتا ہے تو نہیں کھولو ساپ ہمیں مرنے دو ہمیں مرنے دو ساپ تم اپنا خیال رکھو کہ تم پہ کوئی عملہ آور نہ ہو تو اپنا خیال لگو ہمارا خیال کوئی اور رکھ لے گا ساپ تم اپنا خیال لگو ساپ